ناصر بخاری صاحب کو ڈاکٹر ناصر بخاری صاحب کے بواہے اور اپنے خیالات کے اظہار پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد جناب سلیم مانوی والا صاحب جناب عاصف خان صاحب پروفیسر عمر عزیز صاحب محترمہ بخاری صاحبہ اور میرے بڑے قابل اترام بھٹو ایسٹ جو یہاں جمع ہیں یہاں پر جناب ذلفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں بڑی پرمکز باتیں کی گئیں لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو لارجر دین لائف ہیں اور لارجر دین لائف شخصیت کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اب میں کیا کہوں میں آپ کے سامنے بس صرف چند باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے لیے بھٹو صاحب کی کتب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے بھٹو صاحب پاکستان کے وہ وحد لیڈر ہیں جو کئی کتب کے مصنف ہیں سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی ازادی محوم کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے پھر ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے تیسری دنیا کے لوگوں کو کٹھا کرنے اور پاکستان کی فورن پولیسی کے حوالے سے بات چیت کی ایک ان کی کتاب ہے جو عاصف خان صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اس پاکستان کی ٹریجڈی کے حوالے سے اس میں ان کا بڑا زبردست اپنا ایک سٹانس ہے ایف ایم اسیسینیٹڈ جو انہوں نے جیل سے لکھی اور اس میں انہوں نے پریڈکشنز کی کہ اگر یہ 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 ہوا تو پاکستان کی فیڈریشن کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان کا مشہور زمانہ لیٹر ٹو دا ڈاٹر جو ہے بے نظیر بھوٹو شہید کے نام جو انہوں نے خط لکھا تھا اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا جسے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں انہوں نے بی بی شہید سے کہا کہ تم پاکستان کے ایک میڈیوکر میڈیوکریٹی میں زندہ ہو ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہو جو بہت کام سوچ و سمجھ کا حامل معاشرہ ہے اور اس میں تجھے اپنا آپ منوانا ہوگا اچھا پھر بھوٹو صاحب کی شخصیت میں جو عاصف خان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بڑا ایک دلیرانہ پہلو جو تھا ایک دلیر لیڈر کا اور یانا فیلشی نے اپنی مشہور کتاب انٹریویو ایسٹری میں لکھتی ہیں کہ میں نے بھوٹو سے پوچھا کہ آپ انڈیا جا رہے ہیں تو اندرہ گانڈی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اندرہ گانڈی اس زمانے میں جب بھوٹو شملہ ایگریمنٹ کے لیے جانے والے تھے تو اس وقت اوری اینا فیلشی نے یہ انٹریویو کیے تھے چھے بڑے لیڈرز کے جن میں سے ایک بھوٹو صاحب بھی تھے تو بھوٹو صاحب کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے کہنے لگے یعنی ایک ایسی فاتح عورت کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے اور اس سے پہلے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک تلک لگاتی اور سبس ساڑھی پہنتیس سے زیادہ تو اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ وہ سیکلوجیکل ایمپیکٹ تھا جو انہوں نے پوری دنیا کو دیا کہ ہم یوتی کی نوک پر رکھتے ہیں انڈیا کو اور انڈیا کی اس فتح کو اور پھر آپ نے اور پھر آپ نے تریانویں ازار بندے بھی واپس لے آیا کشمیر کا چھینا ہوا علاقہ بھی واپس لے آیا اور پاکستان کا کھویا ہوا مقام بھی اوائی سی کی کانفرنس کر کے بحال کر کے جو انڈرا گاندی نے کہا تھا کہ میں نے دو قومی نظریہ ڈبو دیا ہے آج بے آپ بینگال میں اس نے کہا چلو تو نے ڈبویا لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے دو چار باتیں میں آپ کو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں جناب سلیم آنوی والا صاحب صادق حسین قریشی صاحب سے سنی ایک دفعہ میری ان سے ملقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھوٹو شہید کے بارے میں کوئی تھوڑا سا اظہار خیال فرمائے تو ایک تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھوٹو صاحب جس جیالے سے مل لیا کرتے تھے پھر اس کو کبھی بھولتے نہیں تھے اس کا نام نہیں بھولتے تھے اور وہ کبھی اس کے پاس اگر آ جاتا تھا ملنے واپس تو بھوٹو صاحب دور سے اس کا نام لے کے کہتے تھے کہ اچھا تم پھر میرے پاس آئے ہو آؤ بیس بسم اللہ ملو ایک ہمارے زلہ جھنگ کے جو بھوٹو صاحب کے پرسنل سیکریٹری بھی رہے زفر عباس قریشی صاحب ایڈوکیٹ تو جب بھوٹو صاحب نے پیبلز پارٹی تشکیل دی تو جھنگ میں ان کو اپنا آفیس بی ایرر لگایا جب الیکشن جیت گئے وزیراعظم بن گئے تو جھنگ تشریف لے آئے کہنے لگے اس سے ملنا ہے زفر عباس قریشی کے گھار جانا ہے اور زفر عباس قریشی صاحب ایک غریب جیالے تھے جو تین مرلے کے مکان میں مالہ چمبیلی میں رہتے تھے اور سر وہ بھی اپر پورشن میں اب ان کی گھار میں بھوٹو صاحب کو بیٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی انہوں نے پڑوسیوں سے چادریں چادریں مانگ کے وہ گھار کے فلور پہ انتظام کیا ڈی سی کو کہا کہ میں اس گلی میں جاؤں گا جہاں وہ رہتا ہے میں وہاں جا کے بیٹھوں گا اور اس کے گھار میں گیا پھر اس کو اپنا پی ایس لگایا تو زفر قریشی صاحب کے بچے اور میں کلاس فیلو تھے تو میرے ساتھ ان کا بڑا مشفقانہ تعلق واسطہ تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کوئی بھوٹو صاحب کے بارے میں ایک دن انہوں نے جو واقعہ بیان کیا تھا آخری دن کہا وہ بڑا دلچاس پہ وہ میں شیئر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہنے لگے کہ پی این اے سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور بھوٹو صاحب بڑے خوشگوار موڑ میں پرائم منسٹر آس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں ممتاز بھوٹو بھی تھا جتوہی بھی تھا زفر عباس صاحب بھی تھے اور عبدالعفیز پیر زادہ صاحب بھی تھے تو اتنی دیر میں پی ایس آیا اور اس نے کہا جی امریکن سفیر آ گئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تو بقول زفر عباس قریشی صاحب کہ کہ وہ بغیر پروٹوکول کے کسی سے نہیں ملتے تھے خصوصاً امریکن سفیر کو وہ اس وقت تک نہیں ملتے تھے جب تک وہ ایڈوانس ٹائم نہیں لیتا تھا تو آپ ایک دم ان کے بقول زفر صاحب کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ یہ اس وقت جو انہوں نے لفظ کہا وہ اچھا نہیں لگتا میں کہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کیا کرنے آ گیا ہے پھر وہ آیا تو بھوٹو صاحب اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے اس نے پھر آگے کہا کہ آپ زوڑا میرے ساتھ ادھر لے بلک میں تشریف لے آئیں تو واپس آئے تو سفیر تو چلا گیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ چلے جائیں پارٹی از ہوور تو وہ زفر صاحب کے بقول کہ جب ہم باہر نکلے تو بھوٹو صاحب نے جانے سے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ باہر جائیں تو رات کو مری میں وہ کانفرنس ہونی تھی جس میں پی این اے نے اور بھوٹو نے انانسمنٹ کرنی تھی تو بقول زفر صاحب کے ہم باہر آئے تو ٹرکوں میں ڈال دیئے گئے اور اٹھا لیے گئے اور بھوٹو صاحب بھی رات ریسٹ ہو گئے اور پھر اس ملک میں ایک طویل رات جو ہے وہ مسلط کی گئی جس کے بارے میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دو پاکستان ایک زیاہ سے پہلے کا پاکستان اور ایک زیاہ کے بعد کا پاکستان یہ جس میں آج ہم زندہ ہیں یہ زیاہ کا پاکستان ہے اور زیاہ کے اس پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی ریزسٹنس کرنے والی قوت مجود ہے تو وہ پیولز پارٹی ہے یہاں پہ بھوٹو زندہ ہے لا رہ بھوٹو زندہ ہے لیکن زیاہ اس سے زیادہ محیب سائے کی طرح ہمارے اوپر مسلط ہے اور پیولز پارٹی جناب سلیم مانڈوی والا صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا چونکہ میں پیپلز پروفیسر فورم کا پریزیڈنٹ ہوں جس میں ہم دو سو ساٹھ پی ایڈی پروفیسر ہیں تو ہم آپس میں اکثر یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہاو ٹو ریوائی پیپل پارٹی ہاو ٹو ریچ ٹو دی ینگ پیپل تو اس وقت پیپلز پارٹی کے سامنے دوہزار تیئیس کے الیکشن کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے بھٹو کی لیگیسی کو لے کے جانا اور اس نوجوان کو بتانا جس کو ذہا کے مطالعہ پاکستان سے علودہ کیا گیا ہے جس کا ذہن تو میرا سب سے بڑا کنسرن باسیت ہے ایڈیوکیشنسٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ینگ قیادت جہاں کھڑی ہوتی ہے تو اس کا جو آپٹک بنتا ہے اس میں اس کے ساتھ ینگ لوگوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ ینگ آدمی سمجھے کہ جیالہ جو ہے یہ جو بلاول جو ہے یہ ہمارا ینگ لیڈر ہے تو یوت تک پہنچنا بہت ضروری ہے دوزار تیس کے الیکشن کے لیے جناب سلیم مانڈوی والا صاحب اگر جیئرمین صاحب ہمیں تو ٹائم نہیں دیتے جیسے بھٹو اپنے جیالے کو دیتا تھا ہم تو مائل آڈ سے نہیں مل سکتے لیکن اگر آپ ان سے ملتے ہیں تو انہیں فرمایا یہ کہیے گا اور فرمایے گا ان سے کہ آپ کے جیالے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جناب یوت کو کور کریں اور ڈیڑھ کروڑ یوت ہے اگر ڈیڑھ کروڑ ووٹ پھر پی ٹی آئی کے اوپر پڑ گیا تو پھر ایک اور لانتی دور دیکھنا پڑے گا بہت شکریہ تینکیو جی آئی بڑھ لائک ٹو انوائیٹ آور کی نوٹ سپیکر آور چیف کیس جناب سلیم مانڈوالا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تجھی پہلے تو میں کہوں کہ سارے یہاں ہمارے جو جیالے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتیں سن کے میں ویسے ہی بڑا ایموشنلی چارج ہو جاتا ہوں سپیشلی ڈاک صاحب نے جو باتیں کی ہمارے جو اے جے کے سے دوست آئے ہوئے ہیں جو جی بی سے آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی آپ کی باتیں ہیں وہ سارے ہمارے دلوں میں بھی یہی باتیں ہیں اور ایسی کوئی اور بات نہیں ہے ایموی آج کیونکہ بھٹو صاحب کی بات ہے تو میں بات کروں میرا تو کبھی ان سے اتفاق نہیں ہوا انٹریکشن کا بٹ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن رہا اور وہی انہوں نے ہی مجھے کنونس کیا پارٹی میں آنے کے لیے اور میں ایسے وقت ملا ان سے جب وہ بہت ڈیفکلٹی میں تھی ایکزائل میں تھی اور جب مجھے ملایا گیا ان سے ایک ہمارے دوست ہیں جو بہت 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 جو ان کے بڑے کلوز تھے تو وہ دبائی میں تھی ان دنوں مشرف کا بہت پریشر تھا اور حالات ایسے تھے کہ ان کے پاس جہاں وہ رہ رہی تھی وہ جگہ کسی اور کے تھی بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہو پا رہے تھے مطلب میں خود as an outsider first time being exposed to to you know Benazir Bhutto which was a leader for all of us in who are Pakistanis to see her in this condition was very very you know disturbing to anyway whatever i could do in my capacity and knowing people in Dubai and all that اس وقت i was not in politics i was in business تو وہاں میں جو کچھ کر سکا family کے لیے کیا اور ان کے ساتھ میرے کافی تعلقات develop ہوئے تو انہوں نے مجھے جو باتیں بتائیں ان کی life story کیا پٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے struggle کی اور کس طرح انہوں نے سیکھا ان سے انہوں نے جو فٹو صاحب کی death ہوئی تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں بڑا difficult time سے حیاتے اور کیا طرح انہوں نے جو فٹو صاحب کی وقت سے Collega صاحب کی حلق کی دائنہ میں جو باتیں جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں بڑا difficult time سے all this that you see in me is from my father. It is when I saw my father going through all the crisis that he went through. When I saw my father going through all the difficult times that he went through. So all the time my father used to be in my mind in my difficult times. I understand you guys have said all the things that you said are right. Bhutto Sahib has identity دے گئے. Pakistani actually ہمیں Pakistani وہ بنا گئے. باقی تو اس سے پہلے تو we were still occupied territory or you can say under the imperial rule اور میں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں 19 I was a child at that time traveling with my father تو میں نے I think I must have been 5 years old or something تو میں پاسپورٹ دیکھا میں نے ان کا تو میں نے I just asked him کہ you know knowing کہ you require visas there was no visa required for Pakistan there was no visa on that passport to I didn't know after some time when I grew up more to میں نے کہ یہ passport on time graduate was more than you know today an MBA or maybe a PhD so you had to be a graduate you had to be like you know somebody of some status to carry a passport to میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھٹو صاحب یہ نہیں کرتے تو آج تک میرے خیال majority of the لوگوں کے پاس passport ہی نہیں ہوتا اس ملک میں تو یہ سارے جو وہ reform لائے اور لوگوں کے لیے انہوں نے جو چیزیں کی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک identity دی لوگوں کو اور ہمیں پاکستانی بنایا اور سارے مسلمان ملکوں کو کلیکٹ کیا اور ایک اور چیز ابھی آتے ہوئے مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسٹن کیا دفتر میں کسی نے کہ سلیم صاحب پاکستان میں لیڈرشپ کا کیوں فقدان ہے تو میں خود بھی یہ سوچتا رہا کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا دس سالی ہوا ہوا سیاست میں تو I think there is a conspiracy a very big conspiracy that nobody wants leadership to be developed in پاکستان اور یہ تو میں اب witness کرتا ہوں کہ the moment you see anybody becoming a leader in پاکستان he will either be eliminated or he will be exiled or he will be removed so یہ ایک I don't know is it a local conspiracy it is an international conspiracy کہ پاکستان میں آپ نے کسی leader کو پیدا نہیں ہونے دینا اور وہ بھی اگر آپ کبھی سینٹ میں آپ کو لوگوں کا آنے کا اتفاق ہوا تو ایک دستور غلی بنائی ہے رضی 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 صاحب جب چیہمن سینٹ تھے تو انہوں نے بنائی تھی تو اس میں ہر کچھ دیر کے بعد ایک دارک ایرہ نظر آتا ہے اس دستور غلی میں and what is that is martial law is martial law is martial law تو 70 years میں آدھے سے زیادہ time تو ڈکٹیٹر شپ میں چلا گئے اور ہر دفعہ کوئی ڈکٹیٹر آیا تو آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو it is a conspiracy وہ ڈکٹیٹر آتا ہی اس لیے کہ جی ڈیموکریسی کو اور لیڈرز کو ڈی ریل کیا جائے اور پاکستان میں ڈیموکریٹک روٹس جو ہیں کو نہ سٹرنٹھن و تو میں تو سٹرکلی بھٹو صاحب ڈیموکریسی کا ایک پودا ڈال گئے مگر اس پودے کو ہر طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ درخت نہ بنے یہ پودا ہی رہے اور وہ ہی this is the problem today and I don't know when how we will overcome this کیونکہ ہر کچھ ٹائم کے بعد اور ابھی بھی I will جو ہماری کوئی ڈیموکریسی ہے جو دس سال سے چلی ہے وہ تو میں نے آصف زدہری صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے وہ پانچ سال کیسے گزارے اور کیسے وہ ڈیموکریسی سروایف کر گئی it was a miracle مجھے 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 امید نہیں تھی کہ وہ سروایف کرے گی سروایف اور ابھی بھی اگر آپ سوچیں یہ تین سال جو ان کے گزرے ہیں عمران خان صاحب کے یہ بھی مطلب it is even worse than those last 10 years that have gone تو ڈیموکریسی is still not actually taking roots it is still very very weak میں آپ کو اس کی weakness کی انتہا نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے تو اس کی weakness بڑی نزدیک سے دیکھی تو جب تک یہ ڈیموکریسی سٹرانگ نہیں ہوگی پیپلز ریپریزنٹیشن سٹرانگ نہیں ہوگی عوام سٹرانگ نہیں ہوگی تو یہ تو ہم لیڈر لیڈر پروڈیوس ہی نہیں کر پائیں گے اور یہ تو چلے شکر ہے میں آج کہتا بچے ہیں جو جو لوگ ہیں آگے they should try to continue with the party manifesto with ظلفکار علی بھٹو manifesto اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے complain کی کہ بلاول صاحب ملتے نہیں ملتے مگر میں آپ کو بات بتاؤں ان کی thinking بالکل ظلفکار علی بھٹو جیسی ان کی سوچ بالکل ان کے جیسی ہے he wants to follow the footsteps of his father grandfather as his mother and you know there is no question that he wants to do something otherwise but the circumstances are as bad as when it was in bھٹو's time اور آپ history نکالیں نا آپ دیکھیں لیاقت علی خان سے دیکھیں کسی لیڈر کو ہم نے سروائی بھی نہیں کرنے دیا اس ملک میں and obviously I can't say it's only local conspiracy it has to be an international conspiracy کہ پاکستان میں democracy should not take roots we should not produce strong leaders who can dictate like Bhutto was dictating یہ ایک چیز which is a big challenge for anybody in politics اور بڑا آسان ہے کہ یہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا یا ایسے کیوں نہیں ہوتا یہ تو جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں تو کہانی کچھ اور ہے یہاں تو کچھ کچھ اس کرسی کو اٹھا کے ادھر رکھنے کے لیے that is even a big challenge تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے وہ پودا تو لگا دی ہے مگر for future generations to come and even the existing generations even now میں آپ کو بتاؤ ہوں it's it's a big struggle how to continue the existing democracy where it stands how to continue the Imran Khan government how to continue the next government which is to come تو یہ پاکستان میں اتنا democracy strengthen ہوئی بھٹو صاحب کے time میں وہ era آیا اور اس کے بعد it has gone down hill تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب نے جو کوشش یں کی ہم تو سب چاہیں گے کہ ہم ان کی struggle on رکھیں اور democracy should become stronger in پاکستان ہم leaders produce کریں اپنے leaders کو support کریں اور we should achieve something for the people of Pakistan in the end thank you جی thank you